اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو LED لائٹ کو ملٹی میٹر سے چیک کرنے کا پروسس بتائیں گے چیک کرنے کے لئے آپ کے پاس ملٹی میٹر ہو اور LED لائٹ جو آپ کا فالٹی ہے یہ اس میں LEDs لگے ہوئے ہیں Light Emitting Diodes یہ ایکچولی ڈائیوڈ ہیں Light Emitting Diodes کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک خراب ہو جائے تو different series میں circuit ہیں تو وہ پوری series خراب ہو جاتی ہے ملٹی میٹر کا connections آپ یہ یوں کریں گے جس میں diode کا سیمبل ہے اس میں red terminal connect کر لیں گے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اور neutral لگائیں گے اور selection رکھیں گے میٹر کا diode پہ میٹر کا selection diode پہ رکھ لیا اب آپ one by one جو اس میں LEDs لگے ہوئے ہیں ان کو one by one چیک کریں گے ان LEDs میں ایک terminal positive ہے اور ایک negative ہے positive پہ positive terminal رکھیں گے اور negative پہ black والی رکھیں گے جو صحیح ہوگا وہ emit کرے گا light glow کرے گا تو وہ LED آپ کا صحیح ہوگا جو glow نہیں کرے گا وہ faulty ہوگا اور اس کو آپ ڈی سولڈر کر کے replace کر سکتے ہیں اب اس LED کو ہم ان کو one by one چیک کریں گے یہ جو glow نہیں کر رہے ہیں تو یہ faulty LEDs ہیں یہ glow کر رہے ہیں جیسے یہ صحیح ہے یہ صحیح LED ہے آپ کا چونکہ اس میں ملٹی میٹر میں کچھ والٹیجز ہیں اور وہ والٹیجز آکے جب terminals آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو صحیح والی glow کرنے لگتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اس طرح one by one جتنے بھی ہیں جو faulty ہوں گے ان کو آپ مارک کریں گے یہ faulty ہے یہ بھی faulty ہے اس طرح جتنے LEDs اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو آپ چیک کریں گے چونکہ ان میں different series ہیں اگر ایک بھی خراب ہو جائے تو اس series میں جتنے LED ہیں وہ پھر glow نہیں کریں گے تو one by one چیک کرنے کے بعد جو آپ کے LEDs faulty ہیں ان کو آپ desolder کر کے replace کریں گے اور جو صحیح والے ہیں وہ آپ کو جیسے میٹر میں نظر آ رہے ہیں وہ glow کرتے جائیں گے جو صحیح ہے اس میں اندھر terminals میں آپ دیکھ لیں گے کہ positive کون سا ہے اور negative کون سا تھا کہ آپ صحیح سے میٹر کے میٹر سے اس کو چیک کر سکیں یہ دیکھیں یہ glow کر رہا ہے آپ میٹر بھی بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی reading نہیں آئے گا جو شارٹ ہوگا اس میں کچھ resistance value آئے گی 500 یا 600 سا ہے موسیقی